ہم پر جو فیک مقدمات قائم کیے گئے تھے وہ اسی پیداش میں تھے کہ ہم ایک صدی سے محروم جو طبقہ مزارین کا ہے ان کے حقوق کی جو نا وہ آواز بلان کرنے کی پیداش میں ہم پر وہ مقدمات درج کیے گئے اور ہمیں جیل میں بیجا گیا تو اس حوالے سے یہ جبر دو ہزار دو تین میں بھی ہو چکا ہے اس وقت یہ اجتماعی جبر تھا اور یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیس لائک پی سی پنجاب کونسٹیبلری اور یہ رینجز اس کو ڈپلائی کیا گیا تھا ادھر تو وہ اجتماعی جبر تھا اور اس میں بھی وہ مقاصد جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں جبران ٹھیکے دار بنانا چاہتے تھے اس کتے کے لوگوں کو وہ یہ بنانے میں ناکام ہو گئے یہ دو ہزار سولہ میں نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس کی آڑ میں انہوں نے جو انا قیادت پر مقدمات درج کیے اور پھر وہ جو آئی میں ان کے بیس لس رپورٹیں اوپر بجوائی گئی کہ ہم بڑے کریمنل لوگ ہیں اور ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے حمالہ کار ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ملک دشمن ہیں تو اس قسم کے الزامات جو انا اوپر فورکاست کیے انہوں نے تو جو سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے کیونکہ ہمارا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی پر بیس نہیں کرتا دہشت گردی تو لوگوں کو مارنے کا اقدام ہے تو جو ہماری تحریک ہے یہ لوگوں کو بچانے کا اقدام ہے وہ مقدمات جو ایجنس رہے اور وہ کوٹوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی بے گناہی ثابت کی اور ہمیں کوٹوں کے ذریعے انصاف ملا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم جیل سے رہا ہوئے ہیں اس فیصلے پر انہوں نے کوئی عمل دراما نہیں کیا کوئی مقدمہ خارج نہیں کیا اور ایز ایٹیز ہی صورتحال جب میں جب اس مقدمے کے اس فیصلے سے متاثرین جو تھے جو جو لوگ منامزد تھے مقدمات میں جب ان کو رلیف نہیں ملا تو اس کا دوسرا پورشن جو اناؤنس ہوا کہ یہ حصہ دیں انہیں اس روٹین کے تحت تو پھر یہ جب عمل ہی نہیں ہوا تو پھر وہ سارے فیصلے بھی عمل نہیں ہوا دیکھیں تحریک جبر کے بعد تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہرائیسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں مقدمات کی ضد میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ہائیبرنیشن کیفیت میں ایک وہ ہو رہی ہوتی ہے صورتحال تو کرنٹلی تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگوں نے ایک مینڈسٹ بنایا ہوا کہ فضا نہیں ہے ابھی کھول کے بات کرنے کی بدر رہے ہیں زمانے کو ہم اشاروں سے ابھی تو لوگ اشاروں کناروں سے ہی کام چلا رہے ہیں ابھی تحریک والی بات جو ہے نا وہ مجھے تو واپسی پہ آیا ہوں تو مجھے نظر نہیں آئی